بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اتنے زیادہ تیجی کے ساتھ بدل رہے ہیں یہ جو اس ٹائم فیصلہ کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کو بلانے کا پنجاب اور اسلامباد میں اس کے پیچھے بجا ہے ایک تو یہ ہے جو سیاسی صورتحال ہے یہ دیکھیں آرمی چیف جنرل آسمانیر نے آخر کار ایکشن لینا ہی لینا ہے اور انہوں نے لیا ہے یہ مجبور کر رہے ہیں جنرل آسمانیر کو اس طرح کے ایکشن لینے پہ یہ مجبور کر رہے ہیں دیکھیں جو سیکیورٹی فورسز ایکسٹرا جو بلائی ہے اسلامباد کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر وہ کیوں بلائی چاہ رہی ہیں ایک اس ٹائم دو تین چیز ہیں یہ باپ نے سمجھنی ہے یہ باپ ذہن میں رکھیں دو تین چیز ہیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ اس ٹائم پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے بڑی تیجی کے ساتھ بگڑ رہی ہے بگڑ رہی ہے خراب ہو رہی ہے جو بدل رہی ہے بدل بھی رہی ہے اور بگڑ بھی رہی ہے اور ملک اس ٹائم بڑی بندل غلی میں جا رہا ہے یا ایک زلزلے کی طرف جا رہا ہے تفان کی طرف جا رہا ہے اور ایک کھائی کی طرف جا رہا ہے یہ حالت ہو گئی ہے کیونکہ کوئی اس کرائیسس کا کوئی اس بہران کا حل نہیں نکال رہا الٹا جو ہے وہ ایک نیا بہران پیدا کر دیتا ہے جو بھی اس ٹائم آتا ہے وہ کوئی بھی آکے میڈیا کے سامنے بات کرتا ہے کوئی بھی وہ حکومت کا آدمی ہوتا ہے یا حکومت کو تو بلکہ چاہیے اس مسئلے کا حل نکالے اس کرائیسس سے نکالے بہران کو حل کرے الٹا یہ بہران کو آکے پہچیدہ کر دیتے ہیں کومپلیکیٹ کر دیتے ہیں تو ایک جو سیاسی بہران اس ٹائم ملک کے اندر ہے وہ خانہ جنگی کی طرف حالت جا سکتی ہے حالات اس طرف جا سکتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ جو افغان بارٹر کی اپریس ٹائم سیچویشن بنی ہوئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے جس طریقے سے اپریسن کی ہے اپریسن بڑا کامیاب کی ہے پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عظیم فوج نے اور اس اس جی کمانڈوز گئے وہاں پر جا کے ہیں انہوں نے ایسا کلین اپ اپریسن کی ہے کہ جتنے وہاں پر دہشت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اڑا دیا ہے سارے کے سارے مار دیا ہے اور پورا علاقہ جو بنوں کا تھا وہ کلیر کر دیا ہے لیکن اب اصل میں جو وہاں سے دھمکی وہاں سے رد عمل وہاں سے جو ریاکشن آنا ہے اس کی تیاری کی جاری ہے یہ اب آپ سمجھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے ساس معاملہ ہے اس کا ریاکشن آنا ہے اسی ریاکشن کے ہی مد نظر اسی ریاکشن کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اب اس طرح کی چیزیں کی جاری ہیں اس طرح کے سٹیپس لیے جاری ہیں تاکہ ملک کو کنچول لیکن یہ جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ مجال ہے کہ ہوش کے ناکھن لیں مجال ہے کوئی اقل کا کام کریں مجال ہے یہ ملک کو کرائیسس سے اور بہران سے نکالیں مجال ہے ان کو کہ یہ ملک کے اندر کوئی ریلیف دیں مہنگائی کم کریں یا کچھ کریں صرف اپنی پاور کے لیے صرف اپنے اقتدار کے لیے صرف اپنی حکمرانی کے لیے صرف اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹس بچانے کے لیے اپنی منی لانٹرنگ بچانے کے لیے اور اکامت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا کوئی ریلیف نہیں ملنے والا نہ ان کو کوئی راستہ ملنے والا ہے کیونکہ یہ خود پھستے جا رہے ہیں جتنا یہ ملک کو پھسا رہے ہیں جتنی یہ ملک کی سورتحال کو خراب کر رہے ہیں یہ خود اتنا ہی اس میں پھستے چلے جا رہے ہیں خود اس میں پھس رہے ہیں دیکھیں یہ سورتحال جو ہے یہ نائنٹیز کی جو سیاست تھی نوید کی دہائی کی اس طرف جا رہی ہے اس وقت اسی طرح کی لڑائیاں ہوتی تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب فرق یہ آگیا ہے کہ اب عمران خان آگیا اب عمران خان ایک سائی� اکیلہ اور دوسری سائیڈ پر کون ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کسی زمانے میں آپس میں لڑتے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھی آپس میں یہ گھتم گھتا ہوتے تھے آپس میں یہ ایک دوسرے کو اس طرح سے ظلیل کرتے تھے اور سیاسی لڑائی ہوتی تھی اب یہی لڑائی جو ہے یہ نون لیگ پیپلز پارٹی ملک keer کس کے ساتھ لڑے ہیں عمران خان کے ساتھ اور عمران خان نے ان کو تھر تھلی ڈالی ہوئی ہے ان کو نتھ لی ہوئی ہے ان کو پریشان کیا ہوا اور کوئی ان کے پاس حل نہیں عمران خان بڑی سمپل سی ڈبان کر رہا ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کروا دے ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر الیکشن کے اندر جائیں گے الیکشن میں جائیں گے عوام میں جائیں گے عوام نے ان کو اڑا کے باہر مارنا ہے اب صورتحال اب سمجھیں صورتحال اس ٹائم کیا ہوگی ہے جب دی نوٹیفائی کیا جائے گا دی نوٹیفائی کرنا ہے گورنر نے دیکھیں گورنر کے پاس اس ٹائم جو آپسن ہے گورنر اس ٹائم ڈائریکٹ چلتا ہے پریزیڈنڈ کے اندر پریزیڈنڈ کون ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اس ٹائم معاملہ ہو گیا چیف منسٹر جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا گورنر جو ہے وہ ہے پی ٹی ایم حکومت کا اوپر آ جائیں تو وزیراعظم جو ہے وہ پی ٹی ایم کا ہے اور جو صدر پاکستان ہے آرہ پلوی وہ ہے پی ٹی آئی کا اس کا اس کا رسپونس آنا ہے وہ معاملہ رک جانا ہے یہاں پر اگر چیف منسٹر پی ٹی آئی کا ہے تو گورنر کچھ نہیں کر سکتا گورنر کو آخر کار چیف منسٹر پوری منجمنٹ سپیکر ڈپٹی سپیکر ان کی اوپر ڈپینڈ کرنا ہے تب ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا اگر گورنر خود سے کوشش کریں اور یہاں پر اگر یہ کوشش کی جاتی ہے گورنر راج لگانے کی تو گورنر راج لگانا کوئی حسان بات نہیں ہے آپ کو پہلے اس سے قومی اسمبلی سے پروول لینی پڑے گی حالات بتانے پڑیں گے کہ پنجاب کے اندر ایسا کونسا مسئلہ ہے ایمرجنسی ہے یا آپ کو گورنر راج لگانا پڑا ہے اور پھر آپ کو سمری بھیجنے پڑے گی صدر کے پاس صدر کس کا ہے پی ٹی آئی کا عمران خان کا ادھر پھر قابت تو یہ اب ملکی حالات چلے گئے ہیں بند گلی کی طرف جس کا آگے کوئی صرف کھائی ہے کھائی میں گرنا ہے سب نے اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں ہر پارٹی پیچھے ہٹیں ہر اتحادی جماعت پیچھے ہٹیں جو صوبے ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں پیپلز پارٹی نو لیگ تمام جماعتیں اور ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں اگر یہ ملک کو الیکشن کی طرف نہیں لے کے جاتے تو ملک کے اندر جو سیکیورٹی چیلنج پیدا ہوا ہے جو سیاسی سوتحال ہے وہ تو ہے ہی ہے اس کی وجہ سے جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کی ملک کے اندر نہ انویسٹمنٹ ہے نہ سرمایہ کاری ہے نہ محشت چل رہی ہے ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے مہنگائی دیکھیں ڈالر کی آپ پرائس دیکھیں سٹاک مارکٹ دیکھیں وہ سب تباہ ہوگی اور انٹرنیشنلی آپ کی کوئی ریکنیشن نہیں انٹرنیشنلی آپ کے ساتھ کوئی ٹرین کرنے کو کوئی ڈیل کرنے کو کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں دوسرا اس کی وجہ سے جو سیکیورٹی چیلنج پیدا ہوئے بیسٹن بارڈر کے اوپر افغان بارڈر کے ساتھ وہاں سے جو اب دہشت گردانہ شروع ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی جگرے کے ساتھ آگے کہ انہوں نے پاکستان کے علاقے بنو میں آکے کینٹ کے اوپر قبضہ کر دیا آخر کار کلین اوپ اپریشن تو کیا پاکستان کی فوج نے پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز نے بڑا شاندار اوپریشن کیا اور سب کا سفایہ کر دیا لیکن یہ چیلنج تو پیدا ہو گیا چیلنج تو پیدا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جرنل آسم منیر کے لیے اسی وجہ سے یہ پھر ایکشن لینا پڑا ہے تو مجبوراً ان کو پھر اس طرح کی ایکشن لینا پڑے گا حکومت کو فارق کرنا پڑے گا حکومت کو گھر بھیجنا پڑے گا اور جو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو اندر کرنا پڑے گا اس کے اندر چاہے رانہ سناللہ ہو اس کے اندر چاہے شباز شریف ہو اس کے اندر چاہے آصف زہداری ہو اس کے اندر کوئی بھی بندہ ہو گا وہ پھر اندر جائے گا جیل کی ہوا کھائے گا اور کوئی کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جائے گا کہ یہ سمجھے کہ ہم اینارو لے کے ڈیل لے کے تو ملک سے فرار ہو جائیں گے پھر فرار نہیں ہونے دیا چاہے گا پھر بھاگنے نہیں دیا چاہے گا